اللہ من الشیطان و وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ آج ہم جائپور کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیریسٹر صدد دین عبیسی صاحب نے دستک دی اور وہاں پر آنے والے ویدان سباہ الیکشن کی لڑنے کی انہوں نے گوشنا کی کیونکہ جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب ہر اسٹیٹ میں جا کر اپنی پارٹی کو مضبوط بنا رہی ہے اسی کی بدولت سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس مرتبہ راجستان میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بیریسٹر صدر دین عبیسی صاحب اور ان کی پارٹی کے لیڈر وہاں پر تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے راجستان میں کانگریس پارٹی اور بھارتے جنتہ پارٹی میں ایک مقابلہ رہتا ہے اور جو سطح میں رہتی ہے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے وعدے کیے تھے کانگریس پارٹی نے جس طرح سے مسلمانوں کی ایریا میں ڈولپمنٹ کی بات کہی ریجوریشن کی بات کہی آج وہ دور دور تر کانگریس پارٹی اوٹ لے کر نہیں دکھائی دیتی ہے اسی کو مدی نظر رکھتے ہوئے بیریسٹر صدر دین عبیسی صاحب میدان میں اتر چکے ہیں مسلمان او بی سی جو بیک ورڈ کلاس کے لوگ ہیں اور جو دلیت سماج کے لوگ ہیں جن پر ظلم و ستم کیا جارہا ہے ان کے خلاف اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بیریسٹر صدر دین عبیسی صاحب نے مرشہ کھولا ہے اور لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کو نشانہ ساستے ہوئے بیریسٹر صدر دین عبیسی صاحب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طرح سے سوال کرتے ہیں اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ نقارتے ہیں اور ان کو للکارتے ہیں آج انہی کی بدولت وہاں پر مجلس تحاد المسلمین پارٹی اپنے عظم کے ساتھ اپنے ارادوں کے ساتھ آنے والے ویدھان سوا الیکشن جو راجستان میں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر حصہ لینے کے لیے ابھی سے ہی مجلس تیاریوں میں چھک چکی ہے انشاءاللہ ہوتالہ اس الیکشن میں مجلس کو بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو آپ سب ہی مل کر ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں